6 اپریل کو ہم نے ایک سبرنگ رمضان فیسٹیبل کا آرگنائز کر رہے ہیں یہ ٹھپو سلطان ہال میں ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور شرکت کریں گے سبرنگ جو ہے وہ ہمارے الخدمت کی جتنی پروڈکس یہاں بنائی ہوئی ہیں ہماری کارٹیج انڈسٹریز میں اس کا نام ہم نے سبرنگ دیا ہے اس میں جو کرنے کا ہمارا مفسد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مستحق خواتین ہیں بہت زیادہ مستحق خواتین آتی ہیں جن کو کام چاہیے ہوتا ہے ہم ان کو سلائی سکھواتے بھی ہیں اور جن کو آتا ہے پھر ان سے کٹنگ وغیرہ کراکے ان سے سلائی کراتے ہیں اور ان چیزوں کو پھر ہم ہمارے پاس شاپ بھی ہے اس میں بھی لگاتے ہیں اور الحمدللہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو فرغ دیں کیونکہ دیکھیں جتنی مستحقم عورت ہوگی اتنا مستحقم خاندان ہوگا اور پھر ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ پھر مستحقم ہوگا تو ہم اس کو صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان عورتوں کو ہم عزت کے ساتھ کام دیں کام تو بہت ساری جگہ عورتوں کو مل جاتا ہے لیکن جو ایک یہاں کا ماحول ہے کہ آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں بات چیت بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کا غم بھی باتتی ہیں کھانا بھی کھاتی ہیں اور الحمدللہ ان کو ہم قرآن اور حدیث سے بھی جوڑتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس زیادہ زیادہ خواتین آئیں ہم ان کو عزت کا روزگار دیں عزت کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں جو نہیں آسکتی وہ بچوں کام لے کے جاتی ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کام بنا کے لاتی ہیں تو الحمدللہ آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گی دیکھ کر جس طرح کی چیزیں ہماری خواتین نے تیار کی ہیں ہمارے پاس صرف مستق خواتین نہیں بلکہ اچھے گھرانوں کی خواتین بھی آ رہی ہیں جو ماشاءاللہ خود بوٹیکوں میں جانی والی ہیں انہوں نے اسی لحاظ سے آپ کے لیے آپ کی بچیوں کے لیے عید کے جوڑے تیار کرے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جتنی بھی رمضان اور عید کی شعبیں ہیں آپ وہاں سے کر لیں ہم نے رمضان کے لیے بھی دینے دلانے کے لیے جو کپڑے لوگ لیتے ہیں لون کے سوٹ مردانے زنانے بچوں کے وہ بھی رکھے رہے ہیں قرآن بھی ہے کتابچے بھی ہیں رمضان کے بتالے سب کچھ انشاءاللہ اور ہماری رمضان شعب ہوگی جو ہمیں لوگ بھی سامان دیتے ہیں اور ہم بزار سے بھی خریب کے بناتے ہیں وہ الگ ہے آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آکے اور ہم کو دعائیں دیں گے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں گی کیونکہ ہم باٹتے ہیں خوشیاں آپ کی مدد سے